اسرائیلی صدر اور موساد کے چیف کی محمد بن سلمان سعودی پرنس کے ساتھ ملاقات ہوئی اتنے میں پاکستانی جرنلسٹ نے حمایت کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں بھی اب اسرائیل کو حمایت کرنا چاہیے اتنے میں پاکستان کا ہزاروں نوجوان سڑک پہ نکل آیا فلسطین کا جھنڈا سلطنت عثمانیہ کا جھنڈا اٹھا لیا ترکی کا جھنڈا اٹھا لیا اور عمرات اسلامی اغوانستان کا جھنڈا اٹھا کے فلسطین کے ساتھ ازاری ایک جہتی کی پھر ان لفافہ صحافیوں کو ایک شٹ اپ کہ عمران خان صاحب اب میں تھوڑا سا آپ کو ٹکنیک لیے چیز سمجھاتا ہوں ایڈیا بینگ اہ ہندو سٹیٹ اٹھا گوڈ انفلوئنس ان ایران اور اغوانستان ہم بینگ اہ مسلم سٹیٹ ہمارا اچھا انفلوئنس کیوں نہیں ہے یہاں پہ امریکہ بینگ اگریشن سٹیٹ اٹھا گوڈ انفلوئنس ان سعودی ایرابیہ اور یو اے ای ہم بحیثیت مسلمان ایٹمی قوت ہمارا اچھا انفلوئنس کیوں نہیں ہے وہاں پہ خان صاحب آپ کے بنی گالہ کا تین سو کنال کا پلات ہے ہم چاہتے ہیں ملک اپنے کرزیں اتارے کیونکہ جب تک ہم کرزوں میں مقروض ہیں تب تک ڈاکٹر آفیہ واپس نہیں آ سکتی تب تک قوم کی بیٹیاں اٹھا کے لیتے جاتے رہیں گے خان صاحب سب سے پہلے تین سو کنال کا بنی گالہ کا پلات بیچنا پڑے گا اس کے بعد نواز شریف کا رائیونڈ کا محل بیچنا پڑے گا اس کے بعد بلاول صاحب کا یہ پیپلز پارٹی کا ورکر بیٹھا ہے کہتا ہے مہربانی کرو میں اس کے بعد بلاول جو بھی ہے اس کا بلاول ہاؤس بیچنا پڑے گا اس کے بعد قوم کی بیٹیاں اپنے زیور بیچیں گے اس کے بعد قوم کے بچے اپنے پلات بیچیں گے اس کے بعد ملک کا کرزہ اترے گا اور انشاءاللہ پاکستان اپنے فیصلے خود کرے گا ہمیں عرض کر رہا تھا آپ کو ایک وی آئی پی قسم کی یونیورسٹی بنانے کی ضرورت ہے جہاں یہ عرب شیخوں کے بچے آ کے تعلیم حاصل کریں جہاں ایران اغوانستان عراق سریعہ لیبیہ فلسطین سعودی عرب یو اے ای کے بچے بہرین کے بچے آ کے تعلیم حاصل کریں انہیں زبردست قسم کا سومنگ پول بھی بنا کے دے دو انہیں زبردست قسم کے ہسٹلز بھی بنا کے دے دو وہ بچے جو وہاں کے ایمین ایس کے بچے ہو شیخوں کے بچے ہو وڈیروں کے بچے ہو انہیں یہاں تعلیم دو اور ان کی ذہن سازی کرو جس طرح ان کی ذہن سازی انڈیا اور امریکہ ہمارے خلاف کرتا ہے تم ذہن سازی کرو گے تو ہمیں فرانس کے سفیر کے خلاف اتجاج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی امت متحد ہو کہ ایٹم ہم چلانے کا اختیار رکھے گی آپ اگری غزل کی تربیت یوں کر سکتے ہیں آپ کو ان کے بچوں کو بڑھانا ہوگا آپ کو دشمن کا بچہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے بچوں کی پڑھا کے بندے کا پتر بنا دیں کوئی دشمن بنے کہیں نہیں آپ اپنے عرب شیخوں کے بچوں کو بولو تمہیں پروٹوکول لیموزین مرسیڈیز سب ادھر ملے گا بھائی جان یقین کرو یہ وہ فورمولہ ہے اگر اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے آج جتنا یہ بڑے بڑے شیخ امریکہ سے پڑھ کے آئے ہیں کیا یہ کشویل کا ذکر کرتے ہیں کیا یہ فلسطین کا ذکر کرتے ہیں یہ تو اسرائیلی عورتوں کے سامنے بک چکے ہیں اس کا حل یہی ہے جو وہاں تعلیم حاصل کر رہا اسے یہاں تعلیم حاصل کروا اگوانستان کے بچوں کا کوٹا رکھو اپنی اونیورسٹیز میں ایران سعودی عربیہ لیبیا سیریہ لیبنان کے بچوں کا کوٹا رکھو اپنی اونیورسٹیز میں انہیں مفت تعلیم دو یہ قوم اپنے زیور بیچ کے ان کی عیشیاں بھی پرداشت کر دے گی لیکن امت کو کم از کم آت سے بیس سال بعد اگرشی کی عادت دیکھے جائے گی یہ قوم ان کے دنوں میں وہ عشق مصطفیٰ کی طلب ہوگی جب رسول اللہ کا نام لیا جائے گا تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکا لیا کریں گے دوستان نزی بکار یہ موڈل امپلیمنٹ ہم لوگوں نے کروانا ہے اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر ہم یہ خود کرنا پڑے گا انشاءاللہ ہم شہر مہین انتظار میں ان کے حال دیکھیں پھر ہم آپ کو بتائیں گے ہم کیا کرنے لگیں